السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ناظرین آمر خان کو آپ جانتے ہیں کہ فلم سٹار ہیں انڈیا ایکٹر ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر زاکر نائک جو ہے دیشتگردی کو فروغ دے رہے ہیں دیشتگردی پھیلا رہے ہیں میں بھی مسلمان ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے ناظرین یہ ویڈیو بھی دیکھیں گے اور ڈاکٹر زاکر نائک سے بھی سنیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں چلیے ویڈیو کو شروع کریں دیکھئے جو آتنگواد پھیلاتے ہیں اور جو لوگ آتنگواد کرتے ہیں ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا یہ میرا ماننا ہے پھر وہ کسی بھی مذہب کے ہوں مسلمان ہندو سیکھ عیسائی جو لوگ لوگوں کو مارتے ہیں آتنگواد پھیلاتے ہیں ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے چاہے وہ کتنا بھی کہیں کہ ہم مذہب کے لیے کرنا ہیں ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ اگر وہ مذہب کو ایکچولی فالو کرتے ہیں تو مذہب تو ہم کو پیار سکھاتا ہے الٹوبہ کی پانچی وعیت جس میں لکھا ہے جو گہر مسلمان کو مارو ساتھ میں گھات لگا مارو اور جب تک وہ نماز قائم کریں جکات دیں تب ان کو چھوڑ دو اٹھات مسلمان بن جائیں تب چھوڑ دو اور دوسری بات یہ تھی کہ 651 کی نمبر اس میں ہے جس میں لکھا ہے کہ اے مسلمانوں تم عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست مت بناو اگر جو دوست بناے گا وہ ان میں سے ہو جائے گا یہ بات انسانیت کے خلاف میں محسوس کرتا ہوں بھائی صاحب نے سوال کیا کہ میں نے جو آیت کوٹ کی سورے توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ کی وہ آدھی آیت کوٹ کی اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں جب چھوڑ دو جب وہ نماز قائم کرے اور زقادم یہ بھی جو بھائی صاحب کہہ رہے پوری آیت کا میں حوالہ دیتا ہوں اگر آپ پوری آیت پڑھیں گے تو آپ کو صحیح پاس منظر ملیں گا جیسے میں نے کہا تھا سورہ نمبر نو میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مشرقین مکہ کو چار مینے کا وقت دیتے سدھنے کا ورنہ اعلان جنگ اور جنگ کے میدان میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی آپ مشرقوں کو پائیں گے ان کا قتل کرو wait for them in every strategy of war ان کا انتظار کرو اور میدان جنگ میں ان کا قتل کرو لیکن اگر وہ repent کرے مطلب معافی مانگیں کئی وجہ ہے اگر وہ معافی مانگیں نماز پڑے اور زقادم تو چھوڑ سکتے ہیں مطلب وہ اسلام کو قبول کرے یا وہ صرف امن چاہتے ہیں تو کئی options دیئے گئے ہیں ایک option ہے کہ اگر وہ repent کرے معافی مانگیں اسلام کو قبول کرے تو بھی چھوڑ دیجئے یا وہ امن چاہتے ہیں اور اسلام قبول نہیں بھی کرے تو بھی چھوڑ دو آگے آیت میں لکھا آیت نمبر چھے میں آیت نمبر چھے بھی اس کے ساتھ ہے نا کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو ان کو حفاظت سے ایسی جگہ پر لے جاؤ جا کے وہ محفوظ ہے تو بہت سے options دیئے گئے ہیں لیکن اگر وہ آپ سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں میدان جنگ میں تو ان کا قتل کرو اگر جھگڑا کرنا چاہتے ہیں تو قتل کرو اگر جھگڑا کرنا نہیں چاہتے ہیں بولتے امن چاہتے تو چھوڑ دو اگر وہ معافی کھانگتے اسلام قبول کرتے پھر بھی چھوڑ دو تو کئی option دیئے گئے ہیں یہ کہنا غلط ہے کہ وہ اسلام قبول کرے تو ہی چھوڑو کئی آیتیں آپ کو ٹیکس میں بڑھنا چاہیے پھر سے آپ صرف ایک پارٹ آف دو ورس نکالیں گے اور کوٹ کریں گے لوگ کو پھر سے غلط فہمی ہوتی ہے تو یہ صحیح جواب ہے کہ بہت سے option دیئے گئے ہیں اور کئی جگہ سورہ انفال میں بھی لکھا ہے کہ اگر وہ امن چاہتے تو امن بہتر ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنا ان کے لئے ضروری ہے کر سکتے ہیں اگر وہ اسلام کو پسند کرتے ہیں قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو چھپن میں ٹو ففٹی سکس لا اقراح فدین اسلام میں زبردستی نہیں ہیں there is no compulsion religion truth stands out clear from mirror حق باطل سے الگ ہے حق truth is clear from mirror جو حق کی باتیں وہ غلط بات سے الائدہ ہے ہمیں حق پیش کرنا چاہیے اگر وہ قبول کرے تو اچھی باتیں نہیں قبول کرے تو بھی کوئی بات نہیں اور کئی ایسے آیتیں قرآن کی سورے قافرون بھی ہے سورہ نمبر 109 جس میں لکھا گیا ہے کہ قید و قافروں سے جو لوگ اسلام کو جھٹلاتے ہیں ہم وہ چیز کی عبادت نہیں کریں گے جو آپ کرتے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں نہ آپ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں نہ ہم آپ جسے کہتے ہیں اس کی عبادت کریں نہ آپ کریں گے ہم جسے کہتے ہیں لکم دین اکم ولید دین آپ کے لئے آپ کا دین ہمارے لئے ہمارا دین تو ہمارا فرض ہے کہ سچائی لوگوں تک پہنچاؤ پہنچانے کے بعد اگر وہ مانتے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے نہیں مانتے تو بھی الحمدللہ تو بھی کوئی بات نہیں ہم کو سواب ملے گا ہمیں حق بات کرنے کا سواب ملے گا چاہے وہ مانے یا نہ مانے تو ہمارا فرض ہے کہ اچھی باتیں کرے چاہے انسان مانے یا نہ مانے تو یہی کئی آیتوں میں آپ پڑھیں گے اور پس منظر میں دیکھتے ہیں کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو یہ لکھا ہے آپ کچھ سیکنڈ پوچھے تھے آپ نے کچھ اور بھی سوال پوچھے تھے آپ ذرا 651 نمبر 651 آیت نمبر دیا تھا اس کا آپ نے جکر نہیں کیا 651 651 جس میں لکھا ہوا ہے کہ اے ایمال آنے والوں تم عیسائیوں یا یہودیوں کو اپنا دوست مت بناو بھائی صاحب نے سوال یہ آیت سیمیت ہے یا اسیمیت ہے کیا عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست مت بناو یہ کون سے آیت 651 لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سوریہ الامران میں سوریہ نمبر تین میں دو جگہ لکھا ہے کہ یہ جو ترجمہ کر رہے کہ یہود اور عیسائی کو اپنا دوست مت بناو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے صحیح ترجمہ ہے کہ do not make Christians and Jews your protectors in preference to believers اگر آپ کے پاس choice ہے ایمان والوں کے ساتھ اور Christian اور یہود کے ساتھ for protection protection کے لئے جو لفت ترجمہ ہے دوست friend is not a correct translation it should be do not approach them for protection مطلب اپنے آپ کو protect کرنے کے لئے بنسبت مومن مسلمان کے بدلے یہود اور Christian کے طرف مجھ جاؤ یہ لکھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے دوستی مت رکھو کیونکہ کئی جگہ قرآن میں اور آیتیں آیتیں مثال کے طور پر قرآن مجید میں سورہ ممتہینہ سورہ نمبر سانٹھ آیت نمبر آٹھ میں لکھا ہے کہ اللہ forbids you not from being just towards those کافر those non-muslims who do not fight your faith not drive you out of your home اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو just رہنے سے منع نہیں کرتا ان گیر مسلمانوں کے ساتھ جو آپ کے مذہب کے خلاف لڑتے نہیں اور آپ کو اپنے گھر کے بھار نکالتے نہیں اور اس کے آگے لکھا ہے لیکن جو گیر مسلم جو کافر آپ کو آپ کے مذہب کے لیے لڑتے ہیں آپ کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں تو ان کے پاس مج جاؤ protection کے لیے حفاظت لیے تو اللہ کے خیئے آیتے ہیں یہ کہیں بھی نہیں لیکن protection کے لیے حفاظت کے لیے اگر آپ کے پاس choice ہے پوری آیت ہے کہ preferable بہتر پاس ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر نائیانے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے